اسلام علیکم میں وکیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایملٹی پاکستان دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کراس میچ کرنے کا بلڈ کراس میچ کرنے کا کمپلیٹ میتھرڈ بتاؤں گا آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ کراس میچ ہم بلڈ بینک کے اندر کس طرح سے کرتے ہیں تو فرسٹ اوال آپ نے اس طرح سے جو پیشنٹ ہے اور ڈونر ہے ان دونوں کی آپ نے گروپنگ کرنی ہے تین طرح کے انٹی سیرم ہمارے پاس ہوتے ہیں تو انٹی اے انٹی بی اور انٹی ڈی یہ تین طرح کے انٹی سیرم ہوتے ہیں جن سے ہم گروپنگ کرتے ہیں انٹی ڈی کو انٹی او بھی کہتے ہیں کیونکہ او گروپ کے لیے یوز ہوتا ہے تو فرسٹ اوال ہم نے ایک ایک ڈراب لے لیا ہے تینوں انٹی سیرم کا اس کے اوپر ہم نے جو ہے ایک سلائٹ کے اوپر پیشنٹ کا اور ایک سلائٹ کے اوپر آپ نے ڈونر کا جو ای ڈی ٹی یہ بلڈ ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ نے ابھی ڈونر کا جو ہے وہ سیمپل لے لی ہے ہم نے ایک گلاس سلائٹ لیا ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے انٹی سیرم جیسے میں نے بتایا کہ ڈالا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ایک ڈراب جو ہے وہ ڈال دیا ہے بلڈ کا تو اس طرح سے آپ نے یہ ٹوٹھ پیکس ہوتی ہیں جو لکڑی سے بنتی ہیں تو اس طرح سے آپ پہلے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سرکل کے اندر آپ نے بنا لینا ہے تو اس طرح سے دوستو ہم نے ایک سایڈ پہ پیشنٹ کا اور ایک سایڈ پہ ڈونر کا بھید آپ نے لیبل کر لینا ہے سلائٹ کے اوپر اچھی طرح سے کہ یہ آپ پیشنٹ کا کر رہے ہو اور یہ آپ ڈونر کا کر رہے ہو اس کو آپ ایک بڑی سلائٹ پہ بھی جو ماربل کی سلائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی وہ بھی مل جاتی ہیں اور ایک لائٹ والی سلائڈ ہے جس کے اندر LED لائٹ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ گروپنگ کر سکتے ہو اگر گروپنگ کا کمپلیٹ میتھڈ آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو آج کی ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو کافی حد تک تیٹیل بتا دوں گا تو دوستو ہم نے اس کے اندر کیا دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اگلوٹینیشن دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ کا ہے وہ گروپ اور جو ڈونر کا ہے وہ گروپ سیم ہے اور ان میں سیم اگلوٹینیشن ہوئی ہے یعنی کہ پیشنٹ کا آپ کے سامنے بی پوزٹیو تھا یہ جو سیکنڈ والا آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے یہ بی انٹی سیرم ہم نے اس میں ڈالا تھا اور لاسٹ والے میں ہم نے او ڈالا تھا او کو انٹی ڈی بھی بولتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ تین طرح کے ہمارے پاس انٹی سیرم ہے انٹی اے انٹی بی اور انٹی ڈی انٹی ڈی کو ہم او بلڈ گروپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ نے کمپلیٹ جو ہے ڈیٹیل ساتھ ساتھ منشن کرتے جانا ہے ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم تو دوستو ابھی ہم ہم جو ہے وہ ڈونر کا جو ہمارے پاس بلڈ ہے اس کو ہم سینٹری فیو کریں گے تاکہ ہم اس کی سکریننگ لگا سکیں اور سکریننگ لگانے کے بعد جو ہے ساتھ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں جو لیٹسٹ مشین سے ہم میتھرڈ وہ کون سے یوز کرتے ہیں وہ بھی یہ والا انسٹرومنٹ ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی دیر میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاتا ہوں اس سینٹری فیو کا کیا کام ہے اور اس سے ہم کس طرح سے ابھی کیونکہ پہلے تو یہ میتھرڈ یوز نہیں ہوا کرتا تھا ابھی یہ نئی انسٹرومنٹ ہمارے پاس آیا اس لیے آج ہم اس پہ بھی ٹیسٹ لگا کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں تو سکریننگ لگانے کے لیے اس طرح سے ہم ڈیوائسز کو اوپن کر لیں گے یہ ہمارے پاس فرسٹ میں آپ کو ملیریا کی ڈیوائس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ملیریا ہے اس کے بعد سیفلس ہے اور ہیبیٹیٹس بی ہے ایچ آئی وی ہے اور انٹی ایچ سی وی ہے تو یہ آلماست چھے ٹیسٹ ہیں جو ہم لگاتے ہیں تو اس طرح سے ہم ساری ڈیوائسز کو اوپن کر کے رکھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ملیریا کی ہے ہیبیٹیٹس سی ہے بی ہے ایچ آئی وی ہے اور سیفلس وی ڈی آرل ہے تو یہ پانچ سے چھے ہیں جو ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں سکریننگ کے لئے تو دوستو اس طرح سے کوئی بھی ٹیسٹ کرنا ہو سب سے پہلے آپ کوئی بھی ڈیوائس یوز کریں تو اس کو آپ نے لیبل ضرور کر لینا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس لگا رہے ہو آپ اس کو آپ نے لیبل کر لینا ہے پیشنٹ کا آئی ڈی جو بھی ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لازمی لکھنا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی کروس میچز آ سکتی ہیں جن کے اوپر آپ نے اگر لیبل نہیں کیا ہوگا تو آپ سے مسٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ان کے بوفرز ہیں سکریننگ لکھانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے جو پیشنٹ ڈونر کا ہم نے کیا ہے سینٹری فیو کیا بلڈ اس کو ہم اس کے اندر ڈروپر کی مدد سے ہم ڈال دیں گے اور ہول بلڈ جو ہے یہ ہم ایم پی کے اندر ڈالیں گے اور ان کے اوپر ہم نے ان تمام کے جو بوفرز ہیں ان کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے مختلف سکریننگ لگانے کا کمپلیٹ میتھرڈ جو ہے وہ بھی چینل کے اوپر مجود ہے آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں ہیپیٹیٹس بی اور سی کا کمپلیٹ میتھرڈ وہ بھی چینل کے اوپر مجود ہے کہ کس طرح سے آپ ایزی لی اپنے گھر پر بھی ہیپیٹیٹس بی سی کو لگا سکتے ہیں اور ویڈی ایر ایل اور ملیریا کا جو ہے سکریننگ وہ کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی کمپلیٹ میتھرڈ چینل کے اوپر موجود ہے ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم کیا کرنے تو دوستو یہاں پہ ہم کریں گے سیل کو واش اور جو ڈونر کے سیل ہوتے ہیں ان کو واش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب لیں گے جس کو ہم نے لیبل کر لی ہے اور لیبل کرنے کے بعد ہم نے ون ایمل جو ہے وہ یہ سلوشن لینا ہے جس کو کیا بولتے ہیں او بی جی لیس یہ او بی جی لیس سلوشن جو ہے یہ ہم نے ون ایمل ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تھاؤزن مائکرو لیٹر کا یہ ہمارے پاس پیپٹ ہے تو اس سے ہم نے ون ایمل جو ہے اس طرح سے ٹیوب کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈونر تھا کیونکہ ہم نے اس کا سیمپل جو ہے وہ سینڈری فیو کیا تھا اس کو ایک دفعہ سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کے اندر سے ہم نے ٹوانٹی مائکرو لیٹر جی دکھائیے گا یہ اس طرح سے ہم نے ٹوانٹی مائکرو لیٹر جو ہے یہ ہم نے ہول بلڈ کو او بی جی لیس والے ریجن یا سولوشن بول سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے جی تو دوستو اس طرح سے ہم نے ٹوانٹی مائکرو لیٹر پیپٹ کے تھرو اس کے اندر ہول بلڈ ایڈ کر دیا ہے تو جی تو دوستو ہمارے پاس سکریننگ جو تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ پندرہ منٹ کے بعد کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو سنگل لائن تمام ٹیسٹ کے اندر نظر آ رہی ہے یعنی کہ سی کی لائن ہی شو ہو رہی ہے اور جہاں پہ ٹی لکھا ہو رہا ہے یعنی ٹیسٹ کی کوئی بھی لائن شو نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کی سکریننگ اوکی ہے تو چلیں اب نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ایک نیا اور لیٹس انسٹرومنٹ ہے کروس میچ کرنے کے لئے تو ہم نے کیونکہ ایک سنگل لگانا ہے تو اس لئے ہم اس کا صرف ایک ہی اوپن کریں گے سنگل کروس میچ کے لئے اس کا فرس ٹیپ ہی اوپن کریں گے تو یہاں پہ دوستو ہم نے کیونکہ ڈونر کی سسپنشن جو ہم نے او بی جی لی سلوشن کے ساتھ ہم نے تیار کی ہے وہ ہماری آرہی ریڈی ہے اور ہم نے جو پیشنٹ کا سیمپل تھا اس کو ہم نے تین منٹ کے لئے سینٹری فیو پر لگا دیا ہے تو اس میں سے ہم جو ہے وہ پلازما یا سیرم لیں گے کیونکہ ہمارا سینٹری فیو ہو رہا ہے ابھی سیمپل تو اس میں سے ہم جو پلازما یا سیرم ایڈ کریں گے اور ادھر سے ہم پیشنٹ کا سیمپل لیں گے سکریننگ ہماری آرموسٹ کمپلیٹ ہے تو اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ نیگٹیو ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک پیج کے اوپر مینویلی لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ جب سوٹوئر کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ رپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہے تو پہلے آپ نے کسی مینویل پیج پہ یا جسٹر پہ اس کو نوٹ کر لینا ہے تو سیرم ہمارا جو ہے وہ پیشنٹ کا سیمپل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اس میں سے سیرم لیں گے یا پلازما لیں گے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہ جو سسپینشن ہم نے تیار کی تھی یہ سسپینشن یا ڈیلوشن جو بھی ہے اس کو ہم نے جو تیار کیا تھا یہ ہم 50 مائکو لیٹر اس کے اندر یہ مشین کے کارڈ کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم 25 مائکو لیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہو 25 مائکو لیٹر ہم جو پیشنٹ کا لیں گے وہ پلازما یا سیرم لیں گے تو جی دوستو اس طرح سے ہم نے جو ایڈ 25 مائکو لیٹر پیشنٹ کا سیرم اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کچھ ہمارے پاس اس چھے میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو اوپر سے کور کریں گے کارڈ کو اوپر سے بند کریں گے اور ابھی یہ جو لیٹسٹ مشین ہے یہ اس کا انکیوبیٹر ہے اس کے اندر ہم نے 37 ڈگری سینٹی گریٹ پہ 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو 37 ڈگری سینٹی گریٹ پہ رکھنا ہے سیمپل کو اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آگے کا پروسیڈر شروع کرنا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ تک میں میڈیکل سے ریلیٹڈ اور لبورٹی ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اور ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ اچھی اچھی اور لیٹسٹ انفرمیشن ایزیلی شیئر کر سکوں اور کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں تو لازمی کومنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں انشاءاللہ آپ کے سارے کومنٹس ہم لازمی ریڈ کرتے ہیں اور آپ کو ان کا آنسر بھی دیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ مشین ہے یہ سینٹری فیوز مشین ہی ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ابھی تھوڑی دیر میں ہی میں آپ کو اس کا پورا پروسیڈر بتاتا ہوں تو ابھی ہمارے پاس جو اس کے پندرہ منٹ ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم نکال لیں گے اس میں سے تو دوستو اس طرح سے ہم نے جو ہے اب سینٹری فیوز کے اندر اس کو لگانا ہے ہم نے اس کو بیلنس کیا ہے اور اس کے بند کریں گے یہ آٹومیٹکلی پہلے سیمن ہنڈر آر پی ایم پہ تین منٹ کے لیے یہ اس کو سینٹری فیوز کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سینٹری فیوز سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد یہ ایلیون ہنڈر آر پی ایم پہ آٹومیٹکلی شیفٹ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا مینیو کچھ اس طرح سے ہے یہ ٹائمر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں تو دوستو سینٹری فیوز ہماری چل رہی ہے اور تین منٹ جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر فل بیہ جاتے ہیں یعنی کہ ایک کروس میں سے زیادہ کروس میں جاتی ہے تو یہ ہم کچھ اس طرح سے اس کو چیک کیا ہے ہم نے یہ آر ایڈی پرفارم ہوا وہ سیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کہ ہمارے پاس فورٹی تھرٹی سیکنڈ رہ گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو کمپیٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی گلوٹینیشن نظر نہیں آتی کیونکہ ہماری اس انسٹرومنٹ کے ساتھ ابھی ریڈر موجود نہیں ہے جو کہ اس کو ریڈ کر سکے اس کے ساتھ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہم جسٹ اس کو کارڈ کو نکال کے رکھ دیتے ہیں اور وہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں تو ریڈر ہوگا تو اس سے آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کی اگلوٹینیشن اس کے اندر ہے یا نہیں ہے اثروائز آپ اس کو مینول بھی دیکھ سکتے ہو تو دوستو ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ 1100 رپیم پہ خود ہی کنورٹ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سات منٹ کے لیے یہ آٹومیٹکلی 1100 رپیم پہ کنورٹ ہو چکا ہے اور اس کی سپیڈ اچھی خاصی بڑھ چکی ہے تو دوستو یہ لیٹسٹ میتھڈ ہے جس کے تھوہ ہم جو ہے وہ کراس میچ کر کے ایزیلی اگر ہمارے پاس ریڈر ہو تو ہم ایزیلی بہت ہی آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کراس میچ جو ہے یہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے اور پیشنٹ کو بلڈ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویڈیو کو شورٹ کیا ہے سات منٹ سے ابھی دس پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں ہمارا سینٹی فیو کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو آگے آنے والی دنوں میں میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا جس کے اندر آپ کو مائکروسکوپ کے اندر کمپیٹیبل سیلز دیکھنے کا پروسیجر آپ کو بتاؤں گا کہ کراس میچ کس طرح سے مائکروسکوپ کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جیسے ہی ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو یہ ایسا ایسا سے رک جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ اب سٹوپ ہو رہی ہے اب ہم کارڈ کو نکال کے مینویلی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے اس کو اب اوپن کریں گے سائٹ سے بٹن ہے اس کا تو اس طرح سے ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کمپیٹیبل ہے کیونکہ ہمارے پاس گروپنگ اور سب کچھ کمپلیٹ تھا تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اکیل بخاری کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور لیٹس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد مل جائیں گی چینل کو کھا لیجئے لازمی سبسکرائب تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک ایزیلی میں پنچا سکوں تینکیو سو مارٹ ٹیک کیئر